ٹوکس صاحب پہلا اور بڑا اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بھی کی جماعت کی رہنماں ہیں انہوں نے کل جو اس سارے واقعہ ہوا آپ نے دیکھا آڑے ہاتھوں یا اسسسنٹ کمیشنر کو اور جس طرح لیا وہ بھی سب نے دیکھا کیا رائے آپ کی اس واقعے کے حوالے سے بابا شکریہ مرزا بھائی دیکھئے واقعہ تو افسوسنا کے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ افسوسنا کے ذہات سے ہے کہ ایک بڑا منصب ہے اور اس منصب کی کچھ تقاضی ہوتے ہیں دونوں طرف مناسب ہیں یعنی جن خاتون کو کہا گیا وہ بھی ایک منصب پر ہے جو کہہ رہی ہیں وہ بھی ایک منصب پر ہے مجھے اس موقع پر آج چونکہ بیس رمضان مبارک بھی ہے اور آج سے ایک کیس ویشب شروع ہوگی تو مولا علی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ طاقت اقتدار اختیار اور طولت انسان کو بدلتے نہیں ہیں بے نقاب کر دیتے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے نقاب کر دیتے ہیں اب یہ اختیاری کیسے چیزیں جو آپ کے پاس ہو جو آپ اس کو سمال کر رکھیں اس کی قوت بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر بے قابل ہو جائے تو انسان تکلیف ہوا جاتا ہے تو میں نے کل یہی دیکھا ان کا شاید کہنا درست تھا لیکن انداز درست نہیں تھا اس کو ہم کہتے ہیں اہلِ عرب اس کو کہتے ہیں قلمت و حق اوریدہ بحل بات ہے کہ آپ بات تو درست کہہ رہی ہیں لیکن کرتے ہو درست ہے لیکن آپ کی ارادے خانت ہیں تو کل یہی ہوا کہ ہزاروں سیکھروں لوگ موجود تھے بلکہ درجنوں افراد تھے شاید سیکھروں نہیں تھے درجنوں تھے ان کی موجودگی میں جو گفتگو ہوئی اس سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی تھے کہ دو خوادی تھی ہاں اگر کوئی خاتور کسی مرد پر چلاری رہی تھی مرد کی خاتور اس میں ماشاء رہا کچھ اور بڑھ چکا ہوتا دو دو طبقات بڑھ چکا ہوتا لیکن فردوس صاحبہ وہ تھوڑا تحمل مزاجی کا انہوں نے بات غلط نہیں کی لیکن بات صحیح بھی نہیں کی طریقہ بھی نہیں تھا اگر دکھا جائے تو غلطی دونوں طرف ہے لیکن فردوس صاحبہ کی زیادہ ہے کیونکہ وہ منصب پر ہیں فائز ہیں ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا لہجہ اپنا نظر بڑھتی تو یہ بات نہیں سکتی تھی اس حوالے سے فردوس صاحبہ نے ایک پریس ٹاک بھی کی اور اس کے اندروں نے ڈیٹیل مفصل اس چیز کا ذکر کیا لیکن ان کا کہنا ہے ان کا لبے لباب یہ تھا کہ یہ افسر شاہی نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا یہ لوگ پبلک سرونٹ ہیں لوگوں کی خدمت کرنا ان پر فرض ہے یہاں پہ لوگ لائنوں کے اندر لگے ہوتے ہیں اور لگ کے سامان لیتے ہیں اور مشکلات سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اس قسم کی پروڈکٹس ملیں ایسا ریزلٹ ملے جو چیز وہ خریدنے جا رہے ہیں تو وہ سنٹیمنٹ ہے جو ان کے اندر سے نکلا تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا کہ اس سنٹیمنٹ کو لے کے یا اس رییکشن کو لے کے یا لوگوں کے درد اور مسئلہ مسائل کو لے کے اس قسم کا رییکشن دینا جائز ہے میں نے تو نہیں دیکھا کہ افسر بنے پھر رہی تھی مجھے تو نظر نہیں آیا مطلب یہ کہ یہ تو بالکل عجیف سا ایک دعویٰ ہے اور ایک عجیف سا موقع ہے میں تو ان کو دیکھ رہا تھا وہ ٹاٹ کھا رہی تھی ان کے افسر بنے پھر رہی تھی وہ تو ان کو باقیدہ وضاحت دے رہی تھی بھئی یہ یہ ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے دیکھیں جب انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دلائل تو دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی نوپی ناویل ضرور موجود ہوتی ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کو ا ہے بے اختیار بنے کی ایسے سے ابھی جائے عامل لیاقت اس وقت ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہے تو وہ چیختہ بھی ہے بات بھی کرتا ہے سور بھی ضرورتی بات کرتا ہے لیکن جب اس پر کوئی بوجھ آئے گا حکومت کا یا اس پر وزارت کا تو اس کا لہجہ نرم ہوگا جیسا حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جب سے کوئی خلیفہ نہیں بنیتے تو وہ ریشم کی کبڑی پہنتے تھے لیکن جب وہ بن گئے تو اس کے بعد انہوں نے بلکو سفوتی کبڑے پہننا شروع کرتے ہیں تو یہ باہ اخت میں تو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو عدی کوئی اس طرح نہیں کرتے تو میں اپنی ڈیوٹی سے انجام دینی چاہیے تو میں کام کرنا چاہیے جو عدی کے ساتھ اچھے حصل پڑتا ہے جو ویڈیو بنا رہا تھا وہ یہ ویڈیو ٹھکڑا دیتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہوتے یہ کیا انداز ہے کیا خوبصورت گفت ہوگا پھر سیال کوٹ جہاں تحزیب و تمتن کا وجود قائم ہو علامہ اقبال کی وجہ سے جہاں سے اردو نے پیدائش جس کی اردو کی ہوئی ہو جہا اپنی ڈیوٹا پھر ساسی کی وجہ سے بیدائش ہوئی ہو جو اقبال جو چھوڑی کے راگ محلنا ہے وہاں اقبال سے بیدائش ہوئی اس جگہ کی رہنے والا کوئی فرد حالی ایسی گفتو کرے گا جو اقبال کی وجہ سےانبورٹ تھی یقین ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے ان کا کہنا یہ ہے سوشل میڈیا پر خیر اس حوالے سے ایک لمبی ڈیبیٹ جا رہی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جب پبلک سرونٹ کے آفس میں ہم جاتے ہیں یا عام لوگ جاتے ہیں یا کوئی غریب بندہ جاتا ہے وہ چاہے پولیس ہو وہ کمیشنرز ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو ان کے ساتھ جو رییکشن یہ لوگ دیتے ہیں یا جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح یہ پہ آپ کا کیا رسپانس ہے اگر تو آپ اگری کرتے ہیں اس سے آپ کی بات درست ہے میں اس سے اختلاف نہیں کرتا یہ بھی بڑا اپنی ناک بھون چڑھا کے بیٹھتے ہیں ان کے تیور بھی بہت زیادہ اوپر چڑھے ہوتے ہیں بلکہ ان کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خوشبوں کے محکتے بامو در دیکھ لو صرف اپنی ناک سے آگے کر تم دیکھ لو ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے لیکن دیکھیں یہ مسئلہ عام آدمی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے وہ شکہ کر سکتا ہے وزیر یا مشیر یا معافی خصوصی وہ خود صاحب اختیار ہے وہ خود اختیار میں وہ ان سے بڑا ہے تو ان کو کم از کم گفتگو کرتے ہوئے آپ بالکل دیکھیں ڈانٹنا یا ڈانٹنے کا مجھے بچہ آپ اپنا روب تکھا رہے ہیں چان افراد کے موجودگی میں اور کیونکہ سیالکورٹ ان کا انتخابی حلقہ بھی ہے تو وہاں یہ شاید سے کوئی وائرل ہو جائے بچہ اور فرق پڑے ایسے فرق نہیں پڑتا مجھے بھائی ایسے تو تکلیف پہنچتے ہیں لوگ درد پہنچتا ہے کیونکہ دیکھیں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی خریب ہیں اور یہ پھل کا ٹھیلہ تھا یا پھل کی جگہ تھی جو مجھے جات پڑتا ہے ٹیمارٹر رکھی تھا آپ مجھے پہلے تو اٹھانے نہیں چاہئے میں آپ کو اب ایک اور بات خترناک بجھوں آپ کو ٹیمارٹر بھی اٹھانے چاہئے کیونکہ آپ دستان نہیں پہنے ہوئے اگر آپ کووٹ کریئر ہیں تو آپ نے ٹیمارٹر اٹھا کے رکھا تو آپ جو بھی اٹھائے گا نوزہ ہو جائے مقصد ہی کہ جس کو لینا ہے وہ پھر جاگی سیزن سے دے آپ دیکھیں وہ دونوں ہی ماس پہنے ہوئے تھے فرزو سہبہ نے پہنے ہوئے تھے اور وہ خاتون نے پہنے ہوئے تھے ایسے ویس کو فالو کر رہی تھی آخری سوال آپ سے پی ٹی آئی حکومت جو آپ کی حکومت ہے اس کی اور بیروکرسی کی لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی سر مل نہیں رہی اس بات میں صداقت ہے اگر ہے تو کیوں نہیں مل رہی صداقت کے حوالے سے پہلے بتائیں اب پھر یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے یا ماضی حکومتوں میں ایسا پرابلم نہیں رہا سور کے ساتھ مجھے بھائی تال ملانی پڑھتی ہے آج اب تک تال نہیں ملائیں گے تو سور ملے گا نہیں یہاں پر تال ملانے والے نہیں ہیں یہاں پر سور اور تال کے بجائے تان بڑھانے والے ہیں تان کے بجائے تال ملالے تو سور اور تال جب ملیں گے تو بڑا تحقید بن جائے گا پھر ہم بلکے گا سکتے ہیں کہ تو نے ایک پاکستان